نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ر اے جے ایم آئی ایس ایچ آر اے ایٹ سکس سکس ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھاوشی کے باڑے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھوا ہستریکھا کہ انشار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 وعے سے لے کر کے سام کو 6 وعے تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر 7062757996 انجنیئر پندیت راجہ نمو نمہ سپر بھاتم ہیلو نمستے شلام عداب شسریہ کال کیم چھو کسے کا ایک کروحال ہے کینا چھی یہاں سب کائشن بانی ہاوار یو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے شوست ہوں گے درست ہوں گے اور آپ کا شمیہ بہت مجھے میں بیت رہا ہوگا مہا کال کی بشیش کرپہ آپ پر میں ہو رہی ہوگی آئیے متروں آج کس ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں تھم منیل دیکھ کر کے آپ سمجھے چکے ہوں گے کہ برسیب راسی کے کنڈلی میں سات اور آٹھ تاریخوں کے لیے یعنی کہ سات اور آٹھ اپریل کے لیے جو ہے سو بودھا دت مہا یوگ بننے جا رہا ہے اور اس یوگ کے قرن آپ کے جیون میں ان دنوں میں بہت سارے بدلاؤ ہونے جا رہے ہیں وہ کیا کیا بدلاؤ ہیں کیونکہ بہت خاص سمائے رہنے والا ہے یہ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو کنفارم کروا دوں کہ آپ کی راسی برس اب ہے یا نہیں متروں ابھی آپ کو اس سکرین پر میں کچھ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ برس لکھا ہوا ہے اور برس کے سامنے میں جو اکچھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے جیسے کی ای او اے وو او وابی بو وے بو ان میں سے جو بھی اکچھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام ہے آپ کی نام راسی ہے تو آپ کا جو راسی ہوا وہ برس بھی ہوا آپ کے جو جنم راسی بھی ہوتی ہے تو جنم راسی میں ان اکچھر پر میں بھی آپ کا نام ہے یا نہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا آپ کے جو راسی سوامی ہیں وہ شکر دیوتا ہیں شکر دیوتا جب پرسند رہیں گے آپ کے جو مالک ہیں وہ شکر ہیں شکر پرسند تو آپ کے جیون میں سب کچھ اچھا سب پرسند سکر دکھی تو جیبن میں سب دکھی سکر کو پرسند کرنے کا ایک ماتر طریقہ ہے آپ ان کا جیبن رتن دھارن کریں ہیرہ ہیرہ دھارن نہیں کر سکتے ہیں تو اپل دھارن کریں یہی آپ کے پاس سو اپسن ہے مطروں اگر آپ اپل اتفا ہیرہ دھارن کرنے میں سکچم ہیں تو آپ یہ جو واتس اپ نمر آپ کو دیا گیا ہے 7062757996 یہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سمبرک کر سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو آپ کے لئے جو سب سے سدھ اور سٹیک اور پیور رتن ہے وہ آپ کو سب سے کفائیتی داموں میں پرابت ہو جائے گا جو لوگ اس کو دھارن کرنے میں سکچم نہیں ہے ان کے لئے اس ویڈیو کے اندر میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی دب اور گفت مندر جس کے جاپ ماتر سے بھی آپ ہیرہ اتفا اوپل دھارن کرنے کے برابر کا فل پرابت کر سکتے ہیں تو آئیے آج کی بھی سیپر میں چرچہ کرتے ہیں مہاکال کے قیبان سے متروں آپ کی کندلی پہلے جان لیں کہ سات اور آٹھ تاریخ کی جو آپ کی کندلی ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں وہ چندر راسی پر میں آدھارت ہے تو سات اور آٹھ تاریخ کی جو آپ کی کندلی ہے وہ برشب راسی والوں کی کیا کہتی ہے متروں برشب راسی والوں کے جو سات اور آٹھ کی کندلی بن رہی ہے اس میں پر litresن بھاو میں جو ہیں چندر اور سکر یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں جو کی پرثم بھاؤ جو ہوتا ہے میتروں وہ ہوتا ہے دھن تن کا تن یعنی کی شریر کا جو ہے شریر کے بارے میں جتنی بھی چیزیں دیکھنی ہے شریر کا چاہے واکرتی ہو مستکس ہو جاتی ہو آیو ہو بیویک شیل ان سبھی چیزوں کا گھر جو ہے پہلا گھر ہوتا ہے جس میں چندر اور شکر ہیں دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ دھن کٹومب اور بندھن کا ہوتا ہے یہ تو اس میں جو ہے سر راہو آپ کے دوسرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تیسرا گھر چوتھا پانچما چھتھا ساتما یہ سب آپ کے لئے کھالی ہے اس میں کوئی گرہ نہیں ہے آٹھمے گھر میں جو ہے آپ کے لئے وہ کیتو بیٹھے ہوئے ہیں جو کی آٹھمہ گھر جو ہوتا ہے وہ جیبن کا ہوتا ہے مرتیو کا ہوتا ہے پورا تتو کا ہوتا ہے رین کا ہوتا ہے اور شنکٹ کا جو گھر ہے وہ بھی آٹھمہ ہوتا ہے نوہ بھاو یعنی کہ نوہما گھر جو ہے اس میں آپ کے لئے منگل سنی اور بیعصپتی ان تینوں کی یوتی مہا یوتی ہو رہی ہے یہ تینوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو گھر ہوتا ہے وہ دھرم کا ہوتا ہے بھاگی کا ہوتا ہے تیرت کا ہوتا ہے اور دان کا ہوتا ہے مرتیو نوہ کے بعد دسما گھر جو ہے وہ کھالی ہے آپ کے لئے کوئی گرہ نہیں ہے اور ایک گیارہما گھر میں بودھا دیت یوگ بن رہا ہے یعنی کہ سوری اور بودھ کی یوتی بن رہی ہے یہ جو گھر ہے سو آئی کا ہوتا ہے لاب کا ہوتا ہے شمپتی کا ہوتا ہے یہ سب آپ کو بودھا دیت یوگ کے قارن پرابت ہونے جا رہا ہے چلیے اب چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے سوری سے چرچہ شروع کرتے ہیں کہ سوری جو ہے سو سب سے پہلا گرہ مانا جاتا ہے اور سوری گرہ راج بھی ہے تو سوری کا کیا پرباب سات اور آٹھ تاریخ کو آپ کے کنڑلی میں پرنے جا رہا ہے مطروں سوری جو ہے آپ کے لئے ایک آدس بھاو میں ہے بارہ ماں گھر کھالی ہے تو ایک آدس بھاو میں سوری کا کیا پڑنام آپ کو پرابت ہوگا آئیے جانتے ہیں مطروں ایک گیارہ میں بھاو میں مطر گروہ کوئی راسی پرستیت اشنگرہ سوری کے پرباب سے آپ کو آمدنی میں اتیادھک بردھی ہو جائے گی اتیادھک اتیادھک کا ادھک میں نہیں کر رہا ہوں اتیادھک کہہ رہا ہوں میں اور ماتا کٹومب بھومی اور بھون ان سب کا آپ کو پریابت سکھ پرابت ہونے جا رہا ہے میتروں شاتمی میتر درشتی سے پنچم بھاو کو دیکھنے سے یا دیکھنے کے کارن آپ کو بیدیا ایوم شنطان پکش میں بھی بردھی ہوگی جو بیدیارتی ہیں پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں ان کو پڑھائی لکھائی من لے گا وہ کافی اچھا پردرسن کر پائیں گے جو لوگ شنطان کو لے کر کے یوک چک ہیں وہ لوگ اگر ان دنوں میں پریاس کرتے ہیں تو شنطان کی جو ہے پراکتی ان کو خبر پراکت کا مل سکتا ہے ادھبہ اگر پہلے پریاس کر چکے ہیں تو اس سمیہ میں شنطان سے سماندھت کوئی خوش خبری آپ کو مل سکتی ہے بردھی شنطان میں بردھی تتھا جیبن جو ہے سو آنند پورنا آپ کا اس سمیہ میں بیتیت ہوگا سوری کے بعد اب بات آتی ہے چندر کی چندر جو ہے سو آپ کے لئے پرثم بھاو میں ہیں اور اس کا کیا پرینام ہوگا آئیے جانتے ہیں آپ کے کنڈلی میں بھی بہت سارا یوگ بن رہا ہے چندر اور سکڑ کی بھی یوتی ہے سوری بدھ کی بھی یوتی ہے منگل سنی اور برسپتی کی بھی یوتی ہے بہت سارا یوگ بن رہا ہے آپ کے کنڈلی میں پہلے بھاو میں شامانے مطر شکر کی راسی پر چطورتھےس اچی کے چندرمہ کے پرحاب سے آپ کا منوبل جو ہے بہت بڑھا رہے گا اپنے بھائی بہنوں کا شکہ آپ کو پریابت پراؤپت ہوگا تتھا پرکرم میں بھی بردھی ہوگی اور شفلتہ اور شمان کی بشیش پراؤپتی آپ کو ہوگی ساتمی نیچ درشتی سے ساتم بھاو کو دیکھنے کے کارن اس تری ایوان بیوسائی کے پکچ میں آپ کو اوشنطوش بنا رہے گی پڑی بار کی پڑی بار کی چلانے میں بھی کچھ کٹھنائیاں جو ہیں پڑی بار چلانے میں آپ کو کچھ کٹھنائیاں جو ہیں شو آپ شکتی ہیں مطروں چندر کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے منگل کی منگل جو ہے آپ کے لیے وہ نو میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے نوہ بھاو جو ہوتا ہے سو پہلے بھی بتا چکا ہوں دھارم تیرد بھاگ اس سب کا گھر نومہ ہوتا ہے جس میں کی ابھی منگل بیٹھا ہوا ہے میتروں نومے بھاو میں شتوشنی کی راسی پریشتیت منگل کے پربھاو سے آپ کو اس تری پکچ سے لاب پرابت ہوگا تتھا بھاگی بل میں بیوشائیق ان نتیب ہی آپ کو پرابت ہوگی بھاگی بل سے بھاگی کے بھرو سے دھارم میں بھی سیس آستھا آ جائے گی چوتھی درشتی سے سوراسی والے دوازاس بھاو کو دیکھنے سے خرچہ جو ہے آپ کا کچھ بڑھ سکتا ہے باہری سمبندھوں سے لاب پرابت ہوگا شاتمی نیچ درشتی سے ترتیے بھاو کو دیکھنے کے کارن پراکرم تتھا بہائی بہن کے سکھ میں کمی آ جائے گی آٹھمی میتر درشتی سے چطورت بھاو کو دیکھنے کے کارن ماتا بھومی بھاون تتھا گھرے لو سکھ میں بھی آپ کو کچھ کمی آ سکتی ہے یہ منگل کے نومے گھر میں بیٹھنے کے کارن جو ہے سو ایسا ہوگا منگل کے بعد اب بات آتی ہے بدھ کی اور بدھ جو ہے سو آپ کے ایک آدس بھاو میں یعنی کی لاب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا پرنام ہوگا یہ جانتے ہیں میتروں ایک گیارہ میں بھاو میں میتر گرو کی راسی میں ستھت بدھ کے پرحاب سے آپ کے آئی کے شروت کے چھتر میں کچھ کٹھنائیاں آئیں گی تتھا دھن سنچے میں بادھائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ شوری کے وہاں بیٹھنے کے کارن پریابت دھن کی پرابتی ہوگی اور اب بتا رہے ہیں کہ بدھ کے وہاں بیٹھنے کے کارن دھن سنچے میں کٹھنائی آئے گی یعنی کی دھن تو آپ کے پاس پریابت آئے گا لیکن سنچے کرنا آپ کے لئے کٹھن ہو جائے گا اس کو جمع کرنا آپ کے لئے جو ہے سو کٹھن ہو جائے گا کٹھنگ شنطان ایوان ماتا کے پکش میں آپ کو الپ لاب جو ہے سو پرابت ہوگا مطر سے بھی آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے چنتاؤں کے کارن مستقش جو ہے آپ کا تھوڑا سا پریشان رہ سکتا ہے شاتمی درشتی سے شوراسی والے پنچم بھاو کو دیکھنے کے کارن آپ بدھوان اور بدھمان میں آپ کی گنتی جو ہے سو اس شمیہ میں ہوگی مطروں آپ کا سنتاؤن پکش جو ہے کافی پربل بنا رہے گا ایک آدس بھاو میں بدھ کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے برشپتی کے برشپتی جو ہے شو دس میں بھاو میں ہے اب برشپتی جو ہے شو نومے بھاو میں بھاو جو ہوتا ہے شو بھاگی کا ہوتا ہے دھرم کا ہوتا ہے ترد کا ہوتا ہے اس کا کیا پڑی نام ہوگا یہ جانتے ہیں مطروں گروہ کے نومے بھاو میں بیٹھنے کے کارن وہ جو گھر ہے شترو شنی کا ہے اور اسٹمیس ایوام بیائیس یعنی گروہ کے پروہاب سے جاتک کے بھاگی تتھا دھرم پالن میں کم جوڑی آئے گی پانچمی شترو درشتی سے پرثم بھاو کو دیکھنے کے کارن سارے ایک سواندھارے میں بھی کچھ کمی آئے گی تتھا پربہاب جو ہے بردھی کے لیے بیشیش یتن کرنا پڑ سکتا ہے ساتمی اچھ درشتی سے ترتیہ بھاو کو دیکھنے کے کارن بہائی بہن کے سکھ تتھا پراکرم میں آپ کو بردھی دیکھنے کو ملے گی نومی سترو درشتی سے سستھم بھاو کو دیکھنے کے کارن سنتان ایوام بیدھیا کے پکش میں بھی کچھ آپ کو کمجوری محسوس ہوگی کل ملا کر کے یا کرسگرہ استھتی کے کارن آپ انتی پرتشتھا پربہاب اور ایشور کی کچھ کمی جو ہے اس سمیہ میں بودھ کے کارن جو ہے سو بنی رہے گی مطروں اب آئیے جانتے ہیں برسپتی کے بارے میں برسپتی جو ہے سو ابھی آپ کے لئے برسپتی جو ہے برسپتی کا ہم نے جان لیا اب ہم جانیں گے شکر کے بارے میں شکر جو ہے سو آپ کے پرتشتھم بھاو میں ہے اور پرتشتھم بھاو جو ہے سو وہ تن کا ہوتا ہے آئیے اس کا کیا پربہاب پڑے گا پہلے بھاو میں سوراسی میں ستھت شکر کے بھاو سے یا شکر کے پربہاب سے آپ کے ساریلک سوندار ایبا اکمک بل میں بردھی ہو جائے گی اس طرح میں سترو پکش پر آپ بجائے پرابت کریں گے پرانتو کبھی کبھی ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ ساریل تھوڑا سا اوسوست ہے تھوڑا سا روگی ٹائپ کا آپ کو فیل ہوگا ساتمی شامان نمیتر دشتی سے سبتم بھاو کو دیکھنے کے کارن اس تری تتھا بیو سائی کے پکش میں بدھیمانی دوارہ آپ کو شخلتا پرابت ہوگی مطروں شامان نمیتر دشتی سے سبتم بھاو کو دیکھنے کے کارن اس تری تتھا بیو سائی کے پکش میں بدھیمانی دوارہ آپ سفلتا پرابت کر لیں گے کل ملا کر کے ایسی گرہ حیثتی آپ کے کنڈلی میں بنی ہے جو شکھی جیبن آپ بیتیت کر سکتے ہیں ملا جولا کر کے اس کنڈلی میں دسم بھاو میں ناو بھاو میں اور ناو بھاو میں اور شنی اپنے ہی گھر میں ہے اپنے گھر میں نہیں ہے شنی ناو بھاو میں ہے شنی جو کی بھاگی کا گھر ہوتا ہے اور اس سمیہ میں شنی کیا پراب دے گا آئیے جانتے ہیں میتروں بھاو میں شور بھاو میں ہی اپنے ہی گھر میں ہے شنی کے بھاو سے آپ دھرم آتما جیسا بیوہار کریں گے آپ کے اندر دھرم کرم کی جو ہے سو بیشش بھاو جاگر ہو جائے گی اور آپ کو بتا دوں کہ بھاگی 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 کا ساتھ دے گا پتا اور راج سے بھی آپ کو سرش تیسری ستر دشتی سے ایک آدس بھاو کو دیکھنے سے کچھ گلت راستوں سے آمدنی میں بردھی ہو سکتی ہے ساتمی ستر دشتی سے تیرتی بھاو کو دیکھنے کی گارن پریکرم میں بھ بردھی ہو گا پرانتو بھای بہنوں سے کچھ من مٹا رہ سکتا ہے دشتی دشتی درشتی سے ستر بھاو کو دیکھنے کے کارن ستر پکش پر اتیانت پرحاب آپ کا ستھاپیت ہوگا اور ماتا سے بھی بشیش لعو کی پرابطی ہوگی میتروں شنی کے بعد جو بات آتی ہے راہو کی راہو کو انیک یکتی تتھ چاتوری کے بھل پر اپنے دھان تتھ کٹمب میں بردھی کرنا ہوگا پرانتو بیچ بیچ میں آپ کو کئی کشنائی وں جیبن نرواح کے لیے کٹھن پرشترم آپ کو اس سمیہ میں کرنا ہوگا اور برا شاہ سی دہیر بان تو تھا گپت یکتیوں سے آپ شمپن میں رہیں گے اپنے جیبن کو ایشوار سالی دھنگ سے آپ اس سمیم بیتیت کرنا چاہیں گے برا ہی شکست ویدھا بھوک کریں گے میتروں یہ تو نو گرہ کی بسی چیزیں ہوں گئی جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے میں آپ بدھا دیت یوگ جو آپ خودلی میں بن رہا ہے مہا یوگ اس کا کیا پر بھا 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 سوری اور بدھ کے یوتی کے قارن آپ اس سمیہ میں سوری بن پری واد سوری بدھ بھا 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 من سکتے ہیں اس سمیہ میں آپ راجہ کا سیوک بھا 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 سکتے ہیں گید باد میں کشل ہو سکتے ہیں کبھی بن سکتے ہیں شیو کرم کرنے میں پٹو ہو سکتے ہیں اس ستھر دھنی رہیں گے اس سوی تو فائنل ہونے کی جو سمبھا بن رہی تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ برس راسی کے بارے میں بہت ساری بات بتانے کا پریاس کیا اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو منطر بتاؤں گا جس منطر کے جاب ماتر سے آپ کو اوپلت واہرہ نہ دھارن کرنے کی جرورت پڑے گی منطر جو ہے آپ کے لئے وہ ہے اوم شنگ شکرائے نمہ اوم شنگ شکرائے نمہ اوم شنگ شکرائے نمہ یہی منطر ہے اس منطر کا آپ کو دینی روج ایک مالا جاب کرنا چاہیے اس سے آپ کو بسیس فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا شکر خوز ہو جائیں گے آپ کے زیبنے سکھ سمرین تھی جو ہے ایتو میٹی پڑھ نہیں لے گی مطر یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں آپ کے وات آپ کے کونٹیک لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں وات سپ فیس